دوستو ندی ہر سو سال میں اپنا رفتہ بدل لیتی ہے پرکرتی بھی سمیں سمیں پر خود کو بدلتی رہتی ہے ریتوے بدلتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بدلاؤ ہی پرکرتی کا نیم ہے اور سمیں کے ساتھ جو خود کو بدل لے سفلتا اس کے قدم چومتی ہے یہی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سسی ایمٹی ایف 2019 میں یاد رکھنی ہے حالانکہ آپ کا ٹارگیٹ بڑی پریچھا ہے سسی سی جی لے اسے بھی بڑی پریچھا ہے لیکن حال فلال جو جس طرح سے ویکنسی گھٹتی جا رہی ہے اور جو انسرٹینٹیٹی ہے گورنمنٹ جوب کو لے کر آپ کو پہلے ایک جوب لے کر لائپ سیکیور کرنی ہے تو آپ یہ ماں سوچئے کہ مجھے اسے سی ایمٹی ایسے چھوٹی جوب نہیں کرنی ہے ایکشلی چھوٹی جوب نہیں ہے اس پر کبھی اور بات کریں گے لیکن اگر آپ اسے سی ایمٹی ایس 2019 کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پانچ سے سات دن باقی ہے اب پانچ سے سات دن میں ایسا کیا کر رہے ہیں ہم خود کو میں کیا بدلاؤ لائے کہ ہمارا سیلیکشن یہاں پر فکس ہو جائے بھلے ہمارے پہلے کوئی اچھی تیاری رہی ہو یا تیاری نہیں رہی ہو تو اس کے لیے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لاسٹ ٹائم کے ایسے سی ایمٹی ایس کا ریجلڈ آیا تھا جو بہت میریٹ کافی زیادہ ہائی گئی تھی ہریانہ کی میریٹ 139 چلی گئی تھی اس کے علاوہ کسی بھی راج جی کی میریٹ 126 سے نیچے گئی ہی نہیں تھی تو آپ کو کرنا کیا سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی آپ کچھ بھی پڑھ لیں تو آپ کو پڑھنا بند کرنا ہے اور اگر آپ نے ایسے سی سی جی ایل 2018 کی پریچھا دی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے سی سی جی ایل میں میلز کے جس طرح کی کوششن پوچھے گئے تھے ریجننگ کے جس طرح سے کوششن پوچھے گئے تھے وہی سیم کا سیم ایسے سی سی ایچ ایسے سل میں ریپیٹ ہوا تھا اور جن لوگوں نے ایسے سی سی جیل کے سارے کے سارے سیٹ لگا کے کہتے ہیں میرز ریجننگ کے جی ایس کے انگلیز کے ان کو ایسے سی 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 ایچ ایسے میں کافی زیادہ فائدہ ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے سی سی ایچ ایسے سل کے بھی انسور کی آ چکی ہے اور ٹوٹل اور ٹوٹل ٹوینٹی فور سیٹس ہیں ہیں پورے کے پورے ایسے سی چسل کے اب ایسے سی چسل کے ٹوٹل ٹوانٹی فور ہیں تو آپ کو روز چار سے پانچ سیٹ لگا کے پورے کے پورے ٹوانٹی فور سیٹ لگا ڈالنے ہیں میٹس اور ریجننگ آپ کو اس میں سے پورا کرنا ہے سارے کوششنز جو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہیں ڈیفرینٹ ویب سائٹ پر آپ کو میٹس تو پورا کرنا ہی ہے اور اگر آپ ریجننگ میں آپ کوئی مطلب کوششنز آپ جب سولو کر رہے ہوں گے تو جو چار اپسن ہوں گے آپ کو ترن دیکھ جا رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو کوئی بھی ٹینسن نہ لیں کیونکہ آپ کو ریجننگ ٹائم لے کے سول نہیں کرنا ہے آپ کو خالی دیکھنا ہے پیٹرن کیا ہے کیونکہ آپ کو کچھ کوششنز ایسے ملیں گے جس میں بہت ہی ایپ شرد مطلب بہت ہی بے تکے کونسپٹی یوز ہو رہے ہوں گے اور وہی سیم چیز ہے جس میں پیپر پوچھا گیا تھا وہی سیم چیز ہے ایم ٹی ایس میں بھی ریپیٹ ہوں گی اور اگر آپ اس ٹونٹی فور سیٹس کو کل لیتا ہے تو آپ کو آپ کا سیلیکشن کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹائم کافی زیادہ دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے پورے دے دیا ہے آپ کو ٹائم کی کمی نہیں نہیں پڑے گی بس آپ کو سارے کونسپٹ آنے چاہیے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ایک گلتی اور کرتے ہیں وہ اور یہ ہے کہ سارے سٹوڈنٹس جو کرنٹ آفیرز کا سیکسین اس کو اگنور کرتے ہیں اور کرنٹ آفیرز بھی لوگ مئی یا جون تک کرتے ہیں جو لازٹ منت کا کرنٹ آفیرز ہے مطلب یہ جولائی کا جولائی کا موسٹ آف سٹوڈنٹس کرنٹ آفیرز کر کے نہیں جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کوششن یہی سے آئے گا تو آپ کو جولائی اب منت کے سارے کے سارے کرنٹ آفیرز کر لینا ہے کیونکہ ابھی لازٹ لازٹ منت کے کرنٹ آفیرز کافی یادہ پوچھے جاتے ہیں اور موسٹ آفیرز جولائی منت کے کرنٹ آفیرز کو اگنور کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان سبھی چیزوں کو دھیان رکھیں گے اور اسے سی ایم ٹی ایس میں دس ہزار سے زیادہ پوسٹ ہے تو آپ اپنا سیلیکشن جرور فکس کریں گے اس کے علاوہ عبنیس سرماسٹر کا جو کورس سر رہا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ مہینے کے 31 تاریخ جو آر آر بی انٹی پی سی اور سی سی جل منس لیول کے اچھے کوششنز اس میں ہیں اور یہ تین مہینے کا کول سے اور اس سال میں ایک بار ہی لونچ کر ہوتا ہے اگر آپ 31 تاریخ کے پہلے پرچس کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ویلیڈ ہوگا دو سال تک کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے بعد یہ ایکسپیر ہو جائے گا آپ نہیں دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو بہت زیادہ ملے گا مطلب یہ دو ہزار سے ڈسکاؤنٹ بھی کم میں آپ کو 3 3 3 منتھ والا پڑھے آئے گا اور 6 منتھ والا 12 منتھ والا اور بھی آپ کو سکتا پڑھے گا لیس ویڈے کو لائک کیجئے اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں جائے ہن جائے بھارت منزل مہترم